السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان آخر فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کون سی بات ہے جس کی وجہ سے فلسطین کے نام پر مسلمان مر مٹنے کو تیار رہتا ہے ناظرین محترم آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہی ہجرت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکوت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چیوٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیوٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیوٹیوں اپنے بلوں میں گھج جاؤ یہیں اسی ملک میں واقعے اسقلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چوٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر ملک فلسطین میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا اسی شہر میں کئی معجزات وقو پذیر ہوئے جن میں ایک کماری بیوی حضرت مریم کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی اسی فلسطین میں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں حضرت بیوی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی تھا جو اسی ملک میں ہوا تھا قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقدس سفید منار کے پاس ہوگا اسی ملک اور اسی شہر کے ہی مقام باب لوت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے یاجوج و معجوز کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اسی شہر میں وقو پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعجاز حاصل ہے حجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصہ یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی طرف رکھ کر آئے گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعراج کی رات آسپان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قوم بیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اسی طرح فلسطین ایک بار نہیں پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس میں نے فراز کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس برس کا اور تو جہاں بھی اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے وسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر کو ارتداد کے فتنہ اور دگر قیم مسائل سے نمٹنے کے لیے عشقری اور افرادی قوت کی عشق ضرورت تھی عشق ضرورت کے باوجود بھی عرض شام فلسطین کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشگر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنہرے دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کے فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے دوسری بار بیائی نہیں میراج کی رات بروز جمع ستائیس رجب پانسو تیراسی ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اسی شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اکسا رکھ دیا گیا قدس اس شہر کے اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبرو استبداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جامع شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے ناظرین محترم تو معلوم ہوا پتا چلا کہ فلسطین مسلمانوں کے نزدیک فلسطین عالم اسلام کے نزدیک اور بیت المقدس کتنا مقدس شہر ہے اور ان سے یعنی فلسطین سے مسلمان کیوں محبت کرتا ہے فلسطین کے نام پر کیوں مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک قبلہ اول ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے فلسطین